تو بیسکلی دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سردیوں میں کچھ دس ایسے آئیٹمز جو آپ سبی کو آپ کے اپنی کرانہ دکان پر ضرور رکھنا چاہیے دوستو سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ گرمی کے مطابق جو سردی میں کرانہ دکان ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں چلتی ہے تو اسی کو مطلب گرمی ہماری سیل ہو پاتی ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے میں نے کچھ دس ایسے آئیٹمز لائے ہوں آپ سبی کے لیے جو آپ سب اپنی کرانہ دکان پر رکھ سکتے ہیں اور انہیں اچھے خاصے مطلب بیش سکتے ہیں بہت ہی اچھا ان کا سیل ہوتا ہے تو ان دس آئیٹمز کو رکھئے آپ اور سردی میں ان کی بہت زیادہ سیل ہوتی ہے کچھ آئیٹمز ان میں جو ہے وہ گرمی کے بھی ہے لیکن سردیوں میں ان پر زیادہ دھیان دیجئے تاکہ آپ کی سیل اچھی ہو اور آپ ان پر منافع بھی 20 سے 25 سے 30% تک کما سکتے ہو بہت اچھے پروڈکٹ ہیں دس پروڈکٹ لے کر آیا ہوں آج کس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا کر آپ کی بھی ایک کرانہ دکان ہے تو چلے دوستو بینہ ٹیم ویشت کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام امن اور آپ سب کا امن کی دکان میں سواگت ہے میں نے یہاں پر دو تین آئیٹمز جو ہے وہ جنرل اسٹور کے ہے جیسے سردیوں ہمارے کیا ہوتا ہے ہاتھ پیر یہ موہ جو ہے وہ فٹرنے لگتا ہے مطلب ایسا ہو جاتا ہے کچھ خارا خارا سا تو اس کے لیے کچھ یہاں پر کریمز ویڈیر آتی ہے جو کرانہ دکان پر بھی چل جاتی ہے تو اس میں 20% کا منافع یا 25% کا منافع آپ کو آرام سے مل جاتا ہے تو سب سے پہلی کریم کی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر 10 روپے بکری کی ہوتی ہے جو یہ بورو پلس آپ کو یہاں پر دکھائے دے رہا ہوگا یہ 10 روپے بکری کی ہوتی ہے تو اسے بھی آپ اپنی کرانہ دکان پر ایڈ کر سکتے ہیں سردیوں میں گرمیوں میں تو نہیں چلتا ہے اتنا لیکن سردیوں میں یہ آپ کی بکنے والی ہے جو 10 روپے بکری کی ہوتی ہے پہلا آئیٹمز جو ہے وہ بورو پلس کریم ہے جو 10 روپے بکری کی ہوتی ہے اور وہیں دوستو دوسرا پروٹک میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ ہونٹوں کے لیے آتی ہے الگ سیکن بہت اچھا اس پر منافع ہوتا ہے اور اچھی یہ بکھ بک جاتی ہے تو دوستو یہ کیول 20 روپے کی بکتی ہے اور بہت اچھا اس پر منافع بھی اس سے 25% تو یہ ہونٹ پر لگانے کی ہوتی ہے لیسے بھی آپ لاکر رکھ لیجئے سردیوں میں کام آنے والی چیز ہے تیسرا پروٹک دوستو یہ ہے واسلین تو واسلین میں نے یہاں پر دو طرح ہی رکھ رکھی ہے ایک تو پانچ روپے بکری کی اور ایک دس روپے بکری کی واسلین جو ہوتی ہے سردیوں میں آرام سے بک جاتی ہے سارا آپ کا ختم ہو جائے گا اور ایک ایک پیکٹ لگر آپ اسٹارٹ میں رکھ لیجئے اگر بک جاتی ہے پھر اور لگر آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ پانچ والی اور دس والی دونوں طرح کی لاسکتے ہیں واسلین جو ہے ہر کوئی لے لیتا ہے آرام سے ہاتھ پیر پہ لگانے کے لیے تو سردیوں میں زیادہ چلتی ہے اور چوتھا جو پروڈکٹ ہے دوستو وہ گولے کا تیل ہوتا ہے گرمی میں بھی چلتا ہے لیکن سردیوں میں اس پر زیادہ چلتا ہے کیونکہ گولے کا تیل جو ہے خارس وغیرہ یا پھر جب فٹنے ہاتھ پیر لگتا ہے اس کے لیے زیادہ چلتا ہے تو گولے کا تیل ایک روپے پانچ والی بھی آتا ہے اور یہ دس روپے بکری کا بھی میں نے یہاں پر لائے ہوا ہے تو آپ اسے بھی رکھئے اور اچھے خاصا اس پر بھی آپ کو منافع ملنے والا ہے 37 روپے یا 8 روپے کے آپ کو ایک ڈب بھی اس طرح سے پڑھنے والی ہے جو 10 روپے بکری کی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ گولے کا تیل رکھئے اور اچھے خاصی منافع کمائیے تو پانچ والی جو پروڈکٹ ہے وہ وکس کی گولی ہوتی ہے جو ایک روپے بکری کی ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈب بھی آتا ہے اس طرح سے تو اسے بھی آپ رکھئے اور سردیوں میں مطلب اس پر بھی زیادہ گرھاک آتا ہے اور اچھے خاصا اس پر بھی بچت ہوتی ہے تو یہ سردی میں زیادہ چلتی ہے گرمیوں میں تو میں نے نہیں دیکھی گرمیوں میں چل جاتی ہے لیکن یہ سردیوں میں بہت ہی اچھی چلتی ہے اور دوستو جو چھڑا پروڈکٹ ہے یہ ایک ریوڈی ہے جو آپ کے یہاں پر ریوڈی ہے ہمارے یہاں پر تو اسے تل سکری بولتے ہیں جو سو روپے یا سو روپے کیلو آتی ہے اور ایک سو بیس یا پھر ایک سو چالیس روپے کیلو آپ اسے بہن سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہوتی ہے جو ایک گھڑ کی بھی آتی ہے اوری کی ہے چینی کی بھی آتی ہے دو طرح کی آتی ہے آپ دونوں طرح کی رکھیے اگر مطلب سردیوں میں تو آپ کے نکل جائے گی کوئی بھی پروڈکٹ نہیں بچے گا جو بھی سارے پروڈکٹ ہیں سردیوں میں اچھے خاصے بکنے والے ہیں تو ریو ڈی جو ہوتی ہے تل سکری اسے بھی آپ رکھ لیجئے ایک بار اگر آپ نے اپنی دکان پر نہیں رکھی ہوئی ہے آتوا جو پروڈکٹ ہے یہ ایک موم فلی کا چکہ ہوتا ہے اسے گھڑ پٹی بھی کہتے ہیں تو پانچ روپے بکری کا دس روپے بکری کا اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ بھی سردیوں میں بہت اچھا بکرہ ہے آج کل میرے دکان پر تو بہت اچھا بکرہ ہے اگر آپ نے بھی تر نہیں رکھا ہے تو رکھ لیجئے کیا دکتہ آ رہی ہے اور مطلب سردی کا پروڈکٹ ہے اچھا خاصہ اس پر منافع بھی ہے ایسا آتا ہے کہ یہ 70 روپے اور 125 روپے اس کے بند ہے اس طرح سے ڈیپ پر پورے پر بن جاتے ہیں تو بہت اچھا منافع ہے پانچ روپے بھگری کا ہے اس طریقے سے تو آپ بھی لائیے اور اسے بہنچیے آٹوا جو پروڈکٹ ہے دوستو یہ ایک مونگ فلی ہے جو مونگ فلی سردیوں میں چلتی ہے اور گرمیوں میں تو آ کر یہ بلکل بند ہی ہو جاتی ہے تو سردیوں میں اگر آپ نے ابھی تک مونگ فلی نہیں رکھی ہے تو یہ رکھ لیجئے آپ کی اچھے خاصی اس پر بھی بہت ہی اچھا بھگری ہونے والی ہے اور فرسٹ کی کوالٹی کی مونگ فلی رکھی ہے تب ہی آپ کی جا کر اچھے خاصی ہے بھگنے والی ہے دوستو جو نوہ پروڈکٹ ہے اس میں میں نے کچھ مٹھائیا یہاں پر رکھی ہوئی ہے جیسے رسکولے وغیرہ آپ کے وہاں پر کوئی فیکٹری نہیں ہے اور آپ سیلمنٹ سے لیتا ہو تو آپ کو اس پر 30 روپے کا منافع ہونے والا ہے 110 یا 120 روپے کا آپ کو ملے گا جس میں 1.5 روپے کا مال ہوتا ہے تو میں نے رسکولے وغیرہ ملک کیک وغیرہ ربائی کلکند وغیرہ یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے سردی میں بہت زیادہ میں مٹھائیاں رکھ لیتا ہوں اپنی کرانے دکان پر کوئی بھی دکت نہیں ہوگی آرام سے سارا مال آپ کا نکل جائے گا لاشٹ پروڈکٹ ہے یہ تو سردیوں میں بہت ہی ہے یہ گرمی بھی چلتا ہے لیکن سردیوں میں اس پر آپ کو دھیان زیادہ دینا چاہیے یہ بچوں کا ڈائپر ہے جو آپ کو اسٹوک بنا کر رکھنا ہے کیونکہ سردیوں میں ہر کوئی سے لگاتا ہے اور گرمی بھی لگاتا ہے لیکن گرمیوں میں بہت کم چلتا ہے جہاں گرمیوں میں ایک لڈی بکتی ہے ایک دن میں لیکن سردی میں وہیں پر چار سے پانچ لڈے آرام سے آپ کی نکلنے والی ہے ایک دن میں تو اسے رکھے ڈائپر کو بھی اور ہر طرح کے ڈائپر آپ کو دکان پر ملنے چاہیے گرہ کا آئے تو تو دس والا نو والا آٹ والا بارہ والا اس طریقے سے ہر طرح کا آئٹمز جو ہے آپ کو ملنے چاہیے آپ کی دکان پر تب یہ آپ کے ان کے اچھے خاصی بچت ہوگی اور اچھے خاصی تو آج سے ہی رکھنا سٹارٹ کر دیجئے اور پھر دیکھیں آپ کی بکری کہاں پر جاتی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دینا اور میں اس چینل پر ایسی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں کیرانہ دکان سے ریلیٹڈ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو چلے دوستو آج کس ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں پھر کوئی اور نئے ویڈیو میں